موسیقی 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 کہ نام پر جو آتنک فیلایا گیا ہے اس پر پوری طریقے سے سکھلیا ہو گئے ہیں ایک بار ڈاکٹر ایسی حسن کے بیان پر بھی نظر ڈال لی دیکھئے میں سفر میں تھا میرے سنگیان میں یہ آیا کہ ایک یوک کو پکڑ کر کچھ کتھا کتھت گھو رکشہ کو نے مار پیٹ کرنے کی کوشش کری مارا پیٹا ہے اور اس کے ویڈیو بھی میرے پاس آئے تھے میں نے ترن تھی اس کو دیکھنے کے بعد ایس ایس پی صاحب سے اس بات کی شکایت کری کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو سرے راہ کھڑے ہو کے ماننا شروع کر دیں ایس پی سیٹی صاحب سے بھی کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا سنگیان لے کے جو بھی قانونی کارروائی اس کے خلاف بنتی ہے وہ ہم کریں گے پتہ یہ چلنا ہے کہ وہ میٹ لے کے آرہا تھا اور وہ کسی فیکٹری سے لارہا تھا اس کے پاس رسید بھی تھی اس کے میٹ کو یہ بتایا گیا کہ یہ پرتبندت پشو کا میٹ ہے یہ بہانہ لے کر اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی جہاں تک میرے سنگیان میں ابھی تک آیا ہے کہ مجھے بھی یہ پتہ چلایا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی اس کو بحث کا ہی بتایا کہ بحث کا گوشت ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گائے کی آڑ میں یہ نفرتوں کی سوداگری کب تک ہماری جب سے یہ اتر پردیش کی سرکار آئی ہے نا جانے کتنی موب لنچنگ ہو چکی ہیں یہ تو اوپر والے کرم ہو گیا کہ یہ لڑکا بچ گیا منہ آپ لوگوں کے لیے اور پورے میڈیا کے لیے بہت بڑی خبر بن جاتی ہے مرد آدمی موب لنچنگ ہو گئی تو ان باتوں سے ان طرف گو رکشکوں کو بچنا چاہیے اور جو لوگ گو کے گوشت کو بیچ رہے ہیں یا کٹ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں کھنے ہیں قانون نے اس کو منع کیا ہے جو بھی ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہو وہ پرشاسنگ کرے لیکن انیسیسری ایک ٹینشن پیدا کرنا انیسیسری ایک اسٹنٹ پیدا کرنا اپنے آپ کو سب سے بڑا گو رکشک سمجھنا چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ کیوں نہ ہو یا اس کے آگے کے پڑی نام کیا ہو بغیر سوچے سمجھے یہ سب کام کرنا یہ دیش میں اور ہمارے پردیش میں سرکاریں ہیں پرشاسن ہیں قانون ہیں جوڈی شریع ہے ایک سسٹم ہے این آرکی نہیں ہے جس کا جی چاہے اس نے پکڑ کے اس کو پیٹ دیا آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ایسی حسن صاحب نے کیا کچھ کہا آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک اس طرح کی کارروائی کی گئی ہے اتر پردیش کے مراد آباد میں میٹ کا کاروبار کرنے والے ایک شخص کے ساتھ کتھت گو رکشکوں کے ایک سمہوں نے مارپیٹ کی پولیس میں مارپیٹ کرنے والے گو رکشکوں کے خلاف شکایت درج کرنی ہے ساتھی پولیس نے پیڑیت میٹ وکریتا کے خلاف بھی لوگ ڈاؤن کا اُلنگن کرنے اور ماسک نہیں پہننے کو لے کر معاملات درج کیا ہے میٹ وکریتا کے ساتھ مارپیٹ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے پولیس نے وائرل ویڈیو کے آدھار پر ہی بھارتیے گو رکشا واہینی کے اُپادیاک شوہونے کا دعویٰ کرنے والے منوج تھاکر سہیت اس کے کئی ساتھیوں کے خلاف معاملات درج کیا ہے پولیس کو دی گئی شکایت کے انسار مراد آباد کے مڑا پانڈے تھانہ علاقے کے نرکھیڑا گاؤں کے رہنے والا وکریتا شاکر قریب پچاس کلو میٹ لے کر بازار میں بیچنے جا رہا تھا تب ہی راستے میں منوج تھاکر اور اس کے دوستوں نے شاکر کو پکڑ لیا اور پیسے نہیں دینے پر گاؤں کشی کے جھوٹے معاملے میں فسانے کی بھی دھمکی دی گئی شاکر نے جب پیسے دینے سے منع کر دیا تو آروپی منوش تھاکر اور اس کے ساتھیوں نے اسے لاتھی سے پیٹنا شروع کر دیا آروپیوں نے شاکر کو تب تک پیٹا جب تک وہ زمین پر نہیں گر گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے وصولی کی جا رہی ہیں اور اگر سچ میں یہ گورکشک ہیں تو یہ کس کے لیے کس نام پر پیسے مانگ رہے تھے پچاس ہزار روپے جس کی بھی جھانچ ہونی چاہیے اب تک جو پولیس نے کاروائی کی ہے پولیس کا بھی ایک بیان سامنے آ رہا ہے ایک بار اُس پر بھی نظر ڈال لی بیتی راتری میں ایک ویڈیو پرابت ہوا جس میں ایک ویٹی کے ساتھ جو کی مانس بکریتا تھے ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے تدکال پروباو سے سنگیان لیا گیا اور جو سکایت پرابت ہوئی اُس کے آدھار پہ گمبیر دھاراؤں میں تھانا کٹگر میں مقدمہ بھی پنزی کرت کیا گیا ہے اُس میں لگ بک پان سے چھے اکیوزڈ ہیں سبی کے ویرودھ لگاتار ٹیم سکری ہے دویس دے رہی ہے سی گرین سبی کی گرفتاری سنیشت کی جائے گی اپنے پولیس کے بیان کو سنا حالانکہ پولیس دوارہ یہ بیان کل دیا گیا ہے اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے خبر سامنے آ رہی ہے چھے میں سے چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے دو کی جو دھرپکڑ جاری ہے خانہ پورتی کے لیے پوری کاروائی کر دی گئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کاروائی کر دی ہے آخرکار ان آروپیوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اگلی کوئی گھٹنا کرنے سے سو بار سوچے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ